قرآنی 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 بی قلبی دومن یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو الولیاء وَذْقُرْ عَبْدَنَا عَيُوب اور ذکر کر رہا ہے ہمارے بندے عیوب کا بھی ازنادہ ربہو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعَذَاب یقیناً ڈال دیا ہے مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب نے تو ہم نے کیا فرمایا اُرْقُدْ بِرْجْلِقَ کہ زمین پر اپنا پاؤں مار حَذَا مُخْتَصَرُنْ بَارِدُمْ وَشَرَاب تو یہ دیکھئی ہے یہ رہا پانی تمہارے لیے تھنڈا اور غُسل کرنے کے لیے یہ رہا تمہارے غُسل کرنے کے لیے پانی اور وہ تھنڈا بھی ہے معاملہ کیا تھا کہ عیوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لگ گئی کہ ان کے جسم میں جیسے کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ کیڑے پڑ گئے اور کرتے کرتے سب ان کو چھوڑ گئے صرف ایک بیوی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہی اس بیماری کے اندر بھی اور اس نے یعنی زوجیت کا حق ادا کیا جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یعنی مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے یہ ہم پہلے پڑ آیا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ اچھا یہ لہا یہاں پر اپنا پاؤں مارو تو پاؤں مارا وہاں سے چشمہ جاری ہوا ان کے لیے کہ جس میں یعنی پینے کا ٹھنڈا پانی بھی تھا اور اسی پانی سے جب انہوں نے غُسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسا ڈسنفیکٹنٹ جو ہے وہ اثر ڈال دیا تھا اس پانی کے اندر ہلزالہ کا اختیار میں ہے کہ اس سے ان کی ساری بیماری جو بھی دور ہو گئی وَوَحَبْنَ لَهُ أَحْلَهُ تو اتا کر دیئے ہم نے انہیں اہل و ایال بھی وَمِسْلَهُ مَاہُمُ ان جیسے اور بھی رحمتَم مِنَّا ہماری جانب سے مہربانی کے طور پر وَذِكْرَ عَلِيُ الْعَلْبَابِ اور دل رکھنے والے فہم رکھنے والے سمجھ رکھنے والے سنسبل لوگوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر وَخُضْ بِيَدِكَ دِغْثًا فَضْرِ بِهِ وَلَا تَحْنَس اور ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گھٹھا پکڑو ایک گھٹھا پکڑو اور اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو اب یہ کیا تھا کہ وہی بیوی جو ان کی بڑی وفادار بیوی شابط ہوئی ایک مرتبہ غصے میں انہوں نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں سو سوٹیاں ماروں گا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے کوئی بات ہوگی جس سے وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اس طرح کی بات کہی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تنکے یہ تمہاری وفادار بیوی ہے اور اب حضرت عیوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ تو بڑی وفادار نکلی میری اور میں یہ جو قسم کھائی ہے میں اس کا قسم کا کفارہ ادا کروں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کفارہ ادا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے خود ایک ہیلا بتایا وہ ہیلا کیا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ میں سو سوٹیوں ماروں گا تو ایک سو تیلوں کا ایک گھٹھا لو ایک جھاڑو لو اور اس کو یوں کر کے مار دو تو تمہاری قسم جائے و پوری ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہیلا بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہیلے بلکل جائز ہو گئے یعنی ہم پہلے پڑھ کے آیا سورہ آراف میں کہ بنی اسرائیل کی وہ بستی جو سائل سمندر پر آباد تھی اصحاب و سب جو کہلاتے ہیں ہفتے کے دن والے انہیں کیا کیا اللہ کے احکام کا مزا پڑھانے کے لیے جب انہیں ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چھرے مسکا دیا بندر بنا دیا ان کے لیکن بات وہی ہے کہ پیدا کیوں کی ہے اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کا جو بندہ جس سے اللہ راضی ہے اس نے ایک قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قسم رکھتے ہوئے ایک ہیلا جائے وہ خود بتا دیا مالک خود ہیلا بتائے تو اس سے زیادہ رحمت کوئی نہیں لیکن اگر ہیلا کیا جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مزاک اڑانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نیجا دکھانے کے لیے تو پھر وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اِنَّا وَجَدْنَا هُو سَابِرًا یقیناً ہم نے ایوب کو سبر کرنے والا پایا نیمال عبدون کیا خوب بندہ تھا اِنَّهُو عَوَّاب یقیناً وہ بار بار توبہ کرتا تھا یعنی صبح و شام مجھ سے معافی مانگتا تھا یعنی عباب بار بار کرنے والا یہ وزن جو ہے یہ عام توب پر پروفیشنز کے لیے آتا ہے مثلاً حمال حمالا یحملو بوجھ اٹھا کر چلنا حمال قلی جس کا پروفیشن ہی بوجھ اٹھا کر چلنا ہے سواق ساقہ یوسف اسحاقن کے معنی ہاکنا سواق ڈرائیور جس کا قامل ڈرائیو کرنا ہے وَذْكُرْ عَبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوب اور یاد کرو ذکر کرو میرے بندوں ابراہیم، اسحاق، یاقُوب کا اُلِلْعَيْدِ وَالْعَبْسَار جو بڑی قوت رکھتے تھے طاقت والے بھی تھے اور آنکھیں بھی تھی ان کے پاس یعنی بڑے بصیرت والے تھے اِنَّا اَخْلَسْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ یقیناً ہم نے انہیں پسند کیا تھا ایک خاص صفت کی بنیاد پر وہ کہا تھی ذکردار کے آخرت کو یاد رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا فرمائے وَإِنَّهُمْ إِنَّنَا لَمِنَا الْمُصْطَفَيْنَا الْأَخْيَارِ اور بلا شباہ وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے نیک مندوں میں سے تھے وَذْكُرْ إِسْمَائِلَ وَالْيَسَى وَذَلْكِفْلِ اور ذکر کرو اسمائیل یسا اور ذو الكفل کا وَكُلْنُمْ مِنَا الْأَخْيَارِ یہ سب کے سب نیک بندے تھے چنے ہوئے بندے تھے حادہ ذکرن یہ ایک ذکر تھا وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا بہترین ٹھکانا ہے جَنَّاتِ عَدْنِن مُفَتَّحَتَ لَحُمُ الْأَوَّاب وہ جنتیں ہمیشہ رہنے کی جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے یہ بڑا اہم ایکسپریشن ہے ابھی جو اگلی صورت آئے گی اس میں اور زیادہ کھل کر یہ سامنے آئے گا یہ جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں ان کے لئے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں یعنی جب کوئی وی وی آئی پی آرہا ہوتا ہے تو وائرلیس پر رابطے ہوتے ہیں کہاں پہنچ گئے پہاں کون جائے پہاں پہنچ گئے اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کر وہاں دروازے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور ہارم بجائیں اور پھر دروازہ کھلے یہ کیا ہے یہ وی وی آئی پی کی انسلٹ ہے تو جنت کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے ان کا عزاز متقین فیہ وہ تقیئے لگائے وہ بیٹھیں ہوں گے ان جنتوں میں یدعونا فیہ بفاقیہتن کثیرتن وشراب اور ترہ ترہ کے لذیذ بھل اور مشروبات کا تقاضے کر رہے ہوں گے وَإِنْدَهُمْ قَاصِدَاتُ تَرْفِ اَتْرَاب اور ان کے پاس ہوں گی شرمیلی اور ان کی ہم عمر عورتیں یہ شرمیلی جو ہیں وہ ان کے حیاء کا تقاضہ ہے اور ایک فائشہ عورت کے ساتھ انسان کا تعلق جائے کوئی کسی شریف آدمی کو گوارہ نہیں ہوتا یعنی ہم سورے نور میں پڑھ کے آئے ہیں کہ بَدْخَبِيْسَاتُ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے شایانِ شاان ہیں زیب دیتی ہیں ان کو اور جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شرمیلی ہوں گی اور سورہ رحمان میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ اس سے پہلے نہ ان کو چھوہ ہوگا کسی انسان میں اور نہ ہی چھوہ ہوگا کسی جن میں اتنی پاک ہوں گے اور یہ جو اثراب ہے ہم عمر ہم سنت یہ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں زندگی کے اندر جو خاص طور پر میریڈ لائف میں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے سیکس اور دوسرا ہے رفاقت حیات جب انسان جوانی میں ہوتا ہے تو وہاں ایکٹیو جو حصہ ہوتا ہے وہ سیکس ہوتا ہے لیکن جو جو انسان کی عمر ذرا زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ سیکس جو ہے اس کی خواہش کم ہو جاتی ہے تو پھر اصل میں شادی کا اصل لطف جو ہے وہ کیا ہے وہ رفاقت حیات میں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساٹھ سال ستر سالہ زندگی کے تجربات جو ہیں بھی ایک ایک ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اشاروں کے یا نہ کنائیوں کے اندر بھی آپ جو ہیں بہت کچھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو تفصیلات نہیں بیان کرنی پڑتی ہیں آپ کو اشارہ کرتے ہیں آپ کی گھر والی بھی سمجھتی ہے کہ اچھا آپ فلاں بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی انجوائے کرتی ہیں تو یہ جو رفاقت حیات ہے اللہ تعالی جنت میں ہم عمر عورتیں عطا کرے گا کہ جس کے ساتھ ہیں آپ رفاقت کو بھی انجوائے کریں گے ورنہ ایک عمر و سیدھا شخص ایک جوان عورت سے شادی کر لے تو شاید سیکس تو وہ مل جائے اس کو لیکن اب ایک ساتھ ستر سال کا آدمی ہے اور وہ پچیس تیس سال کے عمر کے ساتھ والی لڑکی کے ساتھ کیا وہ باتیں کیا کرے گا یعنی کوئی بات بنتی نہیں ہے لیکن اگر ہم عمر ہوں گی یعنی مرد جو ہیں وہ بھی جوان ہو جائیں گے اور وہ بھی جوان عورتیں ہوں گی تو اللہ تعالی جو ہے وہ ہر جو کمفرٹ ہے جو انسان دنیا میں انجوائے کر سکتا ہے جنت میں اس کا اہل جنت کے لئے بندوبست کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں ملے گا حساب کے دن قیامت کے دن یقینا یہ ہماری عطا ہے ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا یہ تو ہے متبیوں کا انجام اور یقینا سرکشوں کے لئے بدترین ٹھکانا ہے یعنی جہنم جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہ بہت بری قیام کا ہے یہ ہے عذاب پس وہ چکھیں گے مزہ اس کا خالتے ہوئے پانی کی شکل میں وخصاک اور پیپ یعنی پیپ جو ہوتی ہے ایک تو اس میں تھوڑا سا خون بھی شامل ہوتا ہے تو ویسے گھننا آتی ہے اس کی اور پھر اس میں بدبو بھی ہوتی ہے تو تصور کیجئے کہ جب آپ کو پینے کے لئے اللہ نہ کرے آپ کو یا مجھے ملے یعنی کسی شخص کو پینے کے لئے آفر کی جائے کہ یہ پیپ پیلو اور کھولتا ہوا پانی پیلو تو وہ کبھی اس کے لئے آمادگی محسوس نہیں کرے گا لیکن قرآن مجید کے ڈسکرپشن یہ ہے کہ اتنی پیاس لگی ہوگی کہ انسان مجبوراً وہ کھولتا ہوا پانی بھی پیے گا اور وہ پیپ بھی پیے گا اور اس کے علاوہ اسی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے اور یہ ایک لشکر ہے جو گسہ چلا رہا ہے تمہارے پاس اور انہیں کوئی خوشامدید نہیں کہا جائے گا یقیناً یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں اور دوسرے کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلس آئے جاؤ گے لا مرحباً بکم تمہیں کوئی خیر مقدم تمہارا نہیں کیا جائے گا انتم قدمتوں لنا اور یہ سب کچھ تم نے خود اپنے لئے بھیجا تھا آگے فبیس القرار تو وہ بہت بری جائے قرار ہوگی قالو ربنا من قدم لنا حذا فزدہو عذاباً دیفاً فی النار اور کہیں گے اے ہمارے رب جو آگے لائے ہے ہمارے یہ مسئبت تو اسے دے آگ میں دبنا عذاب قالو مالنا لانرا رجالاً کننا نعودہم من الاشرار اور وہ کہیں گے کیا بات ہے نہیں دیکھتے ہم ان لوگوں کو یہاں جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت برے لوگ ہیں برے لوگوں میں سے ہیں اتخذ ناہم سخرین بنا رکھا تھا ہم نے یوں ہی ان کا مذاق امزاغت انہم الابصار یا چوب گئی ہیں ان کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں اِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاسُمُ أَهْلِ النَّارِ یقیناً سچ ہے کہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے اہلِ جہنم جہنم کے اندر قُلْ اِنَّمَا آنَا مُنزِرٌ اے نبی کہہ دو کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں صرف وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ اور یہ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی جو اکیلہ اور زبردست ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ مَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ حسکن کے مابین ہے زبردست آلمائٹی اور بخشنے والا قُلْ هُوَا نَبَعُمْ عَزِيم کہو یہ بہت بڑی خبر ہے انتم انہم موردون لیکن تم اس سے مو موڑ رہے ہو مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْعَالَى نہیں تھی مجھے کوئی خبر آلمِ بالا کی اِذْ يَخْتَسِمُونَ جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے اِيُّوحَا الْيَّا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم واضح کرو کہ آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی میں تمہیں یہ سب تفصیل کیوں بنات بتا رہا ہوں یہ میری طرف وعی کی جائے اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ قریش نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام تو بہت امدہ ہے تم یہ کہو کہ میرا کلام ہے تو ہم کوارے دلے میں ہارڈ ڈالتے ہیں علاقے کہ تم سید و شعراء ہو انٹلیکچوز کے بادشاہ ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نہیں یہ مجھ پر وحی ہوتا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا ذہر دے میں رکھیے گا کہ شیطان جو ہمارے اوپر حملے کرتا ہے ان حملوں میں ایک حملہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر ہم قرآن مجید کے جو محاسن ہیں ان کے اندور علج گئے ان کی قرآن مجید میں جو حسن ہے اس کا لٹری حسن جس کو ہم میں سے ایکسر لوگ اپریشیئٹ نہیں کر سکتے شاید بلکہ کوئی بھی نہیں اپریشیئٹ کر سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے اب نہیں ہیں یعنی جتنی انسان کو کوئی زبان آتی ہوتی ہے انسان اتنا ہی اس کے محاسن کو اپریشیئٹ کرتا ہے کہ نا عرب اپریشیئٹ کر سکتے تھے تو جب ہم قرآن مجید کے طرف آتے ہیں تو جو امیے سے زیادہ عربی زبان سے معقف ہوں گے وہ اس کے حسن کے اندر گم ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں وہ قرآن مجید ہے واقعی ایک گائیڈ معلوم ہوگا کہ وہاں زندگی گزارنے کا جو طریقہ قرآن مجید بتا رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے لیکن صرف ایک گائیڈ کے طو پر آئے گا یعنی قرآن مجید یقیناً ایک گائیڈ ہے لیکن اگر ہم صرف اس کو ایک گائیڈ مانیں گے ایک ہدایت مانیں گے تو باقی ہدایتوں سے کہ اٹ پار آ جائے گا اس فرق کے ساتھ کہ یہ بہترین ہدایت ہے لیکن ہدایت وہ بھی ہے ہدایت وہ بھی ہے اور ان سب سے اچھی ہدایت یہ ہے لیکن جب اسے ہم اللہ کا کلام مانیں گے تو پھر اس جیسے کوئی نہیں ہے تو قرآن مجید کا سب سے اہم حق یہ ہے کہ اسے اللہ کا کلام مانا جائے آپ انٹر ہوتے ہیں نا قرآن ایکیڈمی بھی تو قرآن مجید کی حقوق باہر لکھے ہوئے ہیں پہلا کیا ہے اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یعنی یہ بات کبھی بھی مارے ذہن سے محبنی ہونی چاہیے اور قرآن مجید ہمیں بالکل سمجھ نہ آ رہا ہوں ہم تلاوہ سن رہے ہوں اللہ کا کلام سمجھ کر تلاوی میں کبھی آپ کو یعنی قرآن مجید سنتے ہوئے کبھی یہ احساس ہو کہ اللہ کا کلام ہے آپ اپنے جسم کے اندر ایک محسوس کریں گے کہ ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک روحانی کیفیت جس کو انسان محسوس کرتا ہے تو قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرون صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بار بار یہی ہے کہ نہیں نہیں یہ میرا کلام نہیں ہے میرا کمال نہیں ہے یہ مجھ پر وحی ہو رہی ہے این یوہا علیہ اللہ انما نظیر مبین کہ میں واضح کروں کہ میں تو بس ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں اب وہ آگیا کہ سعی آدم ابلیس یعنی قرآن مجید کی ترتیب میں آخری مرتبہ پہلے پارے میں ایک جمع ساتھ آٹھویں پارہ ہو گیا آٹھویں پارے میں پھر چودھویں پارے میں پندرمے میں اور سولویں میں اور پھر آخری مرتبہ یہاں سورہ ساتھ میں تقریباً ایک رکو اور جو شخص باقائدگی سے تلاوت کرتا رہتا ہے الحمدللہ سے لے کر ون ناس تک تو آٹھ پارے آٹھ دن اور گزریں گے اگر روز پارہ پڑتا ہے تو پھر پہلے پارے میں وہ چوتھے رکو میں پھر پڑھ لے گا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اِذْ مَلَائِكَتِي اِنِّي خَالَ اِنِّي جَائِلُونَ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اِذْ مَلَائِكَتِي اِنِّي خَالِكُنْ بَشَرَ مِنْتِينَ یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ تو جب میں اس کو سوار چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں تو یہ تین سٹیپ ہیں جو قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہیں انسان کی تقلیق کے پہلا ہے اِنِّي خَالِكُنْ بَشَرَ مِنْتِينَ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں یہ کیا ہے یہ جس میں انسانی کی تقلیق ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے فَإِذَا صَوَّيْتُهُ کہ جب میں اس کو سوار چکوں یہ سوارنا کیا ہے کہ جہاں تک انسان کے جسم کا تعلق ہے یہ بالکل مشابہ ہے ہیوان کے جسم کے ہمارے ہاتھ دل میں بھی سینے میں دل ہے چوپائیوں کے سینوں میں بھی دل آپ کو ملتا ہے ہمارے ہاتھ جگر ہے ہمارے جسم میں خون دورتا ہے ان کے جسم میں بھی خون دورتا ہے ان کے گردے ہیں ہمارے بھی گردے ہیں ان کی آنکھیں ہیں ہمارے بھی آنکھیں ہیں ان کے کان ہیں ہمارے بھی کان ہیں فرق کیا ہے یعنی انسان کو اپنی جسم کی خواہشات پر کنٹرول ہے بھوک جانور کو بھی لگتی ہے انسان کو بھی لگتی ہے لیکن جانور بھوک سے مجبور ہو کے کھاتا ہے انسان اپنے فیصلے سے کھاتا ہے آج کل ہم روز تجربہ کر رہے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے روح تو لگتی ہے خوب لگتی ہے پیاس لگتی ہے اور تکا کے لگتی ہے لیکن اللہ کی فضل و کرم سے ہم اس بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرتے ہیں مغرب کی آزان تک یہ ہے انسان اور حیوان میں فرق پھر تیسرا سٹیپ کیا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیسہ سوائے ابلیس کے اس تکبرہ وکانہ من القافرین اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا قَالَ يَا ابلیسُ اللہ تعالی نے پوچھا اے ابلیس مَا مَنَاكَ أَن تَحْدُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَئِيَ اوہ ابلیس کس چیزیں روکا تمہیں سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اس تکبرتا ام کنتا من العالین کیا تم نے خامخواہ بڑھائی کی یا واقعی تو بڑھائی قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ شیطان کہیں لگا میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے بٹی سے پیدا کیا I am from the world of energy and he is just material قَالَ فَخْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّا كَرَجِيم تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نکل جا یقیناً تم مردود ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين اور قیامت کے دن پر تک تم پر لانت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنزِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ بَاسُود تو اس نے درخواست پیش کی کہ تو ربا پھر مجھے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی روز قیامت تک مجھے محلت دے قَالَ فَإِنَّكَ مِلَىٰ الْمُنْذَرِين تو اللہ تعالی نے فرمایا جا تمہیں محلت دی جاتی ہے اِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ تو شیطان نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُ مَجْمَعِين میں ان سب کو اغوا کر کے رہوں گا بہکا کر رہوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے اپنے لئے خالص کر دیا ہے یہی واقعہ جب سورت حجر میں آیا ہے تو وہاں الفاظ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کہا اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانِ یاد رکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا تم انہیں بہلا سکو گے فسلا سکو گے ٹیمٹ کر سکو گے لیکن فورس نہیں کر سکو گے میری عبادت چھوڑنے پر یہاں کیا ہے تو آگے فرمایا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ حق ہے اور میں حقی کہتا ہوں لَا مْلَعَلْنَا جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمْمَنْ تَبَاقَ مِنْهُمْ أَجْمَائِينَ کہ میں جہنم کو تم سے اور تمہاری پیروی بھی کرنے والوں سے بھر دوں گا قُلْ مَا سَلُكُمْ اب حضور سے خطاب شروع ہو گیا قُلْ مَا سَلُكُمْ عَلَيْهِمْ نَجْرُ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس خدمت پر کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتا وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں اور یہ قرآن تو بس تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہے وَلَتَعْلَمُنَّا نَوَاهُوا بَعْدَحِينَ اور یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کی دی ہوئی خبر حقیقت تھی کچھ ہی مدت کے بعد موسیقی موسیقی